دیئر سٹوڈل اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی آئی ٹی ڈس آرڈر یعنی گیسٹرو انٹیسٹائنل پرییکٹ ڈس آرڈر یوں تو فسٹیئر کے بک میں بہت سارے جی آئی ٹی ڈس آرڈر سلیے ہوئے ہیں اور ہم ان میں سے ایک ایک کو ڈسکس کر رہے ہیں اب ہم پہلے سب سے پہلے جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائریا ڈائریا کا مطلب ہے لوز موشن اب what are the ڈائریا یا what are the لوز موشن actually ڈائریا is the rapid movement of fecal matter through large intestine یعنی جب ہمارا فوڈ زیادہ دیر large intestine میں سٹے نہیں کر سکتا ہے تو وہ water content زیادہ ہونے کی وجہ سے rapidly flow out ہو جاتے ہیں intestine سے اس کو ہم کہتے ہیں lose motions یا ڈائریا بہت سارے cases میں ڈائریا ہوتے ہیں جیسے جب ہمیں انٹرائٹس ہوتا ہے یعنی ایک طرح کا یہ ڈائریا ایک طرح کا جو سمال انٹیسٹائن میں infection ہوتا ہے inflammation ہوتا ہے وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے inflammation ہو جاتا ہے تو اس کو ہم انٹرائٹس کہتے ہیں تو انٹرائٹس کے کیس میں بھی ہم ڈائریا ہوتے ہیں جو کہ manly وائرس اور بیکٹیریا جب سمال انٹیسٹائن کو infect کرتے ہیں تو اس میں irritation ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریا ہوتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جیسے ان case of calura calura کے case میں calura ایک بیکٹیرل disorder ہے اس میں بھی ڈائریا ہوتے ہیں یہ ڈائریا خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے جو sodium eyes ہے یا جو water ہے body سے وہ ڈائریا کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یعنی excessively loss ہو جاتا ہے اور یہ condition اتنی ہو جاتی ہے کہ it can lead to the death of the person تو ان کو آپ کہتے ہیں ڈائریا دائریا کی ساتھ lose ہو جاتے ہیں that leads to death اور ڈائریا psychogenic بھی ہوتے ہیں یعنی جب کوئی شخص جو ہے nervous stress میں ہوتا ہے یعنی nervous tension میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی motor functions وغیرہ جو control کر رہے ہوتے ہیں ڈائیجسٹر سسٹرم کے اندر تو وہ بھی disturbance ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایسا ڈائریا کا قسم ہے جسے ہم ڈائسنٹری کہتے ہیں ڈائسنٹری میں بھی inflammation ہوتی ہے لیکن یہ large intestine کی inflammation ہوتی ہے اس میں دو قسم کے infectious agents یہ ڈائسنٹری ڈائریا کاز کر سکتے ہیں ایک امیبہ فیملی کے کچھ میبر سے جیسے انٹو موہ ہسٹولائٹی کا آپ نے فرستیر کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ it causes ڈائسنٹری in humans معنی اس ڈائسنٹری ڈائریا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ان ڈائریا کے ساتھ blood بھی ہوتا ہے اور mucus بھی loss ہوتی ہے blood اور mucus دونوں جو ہے اس ڈائریا پائے جاتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی ڈائریا severely dangerous ہوتے ہیں انسان کے لئے اور آپ دیکھیں کہ ڈائسنٹری جو امیبہ کے اسپیشی سے ہوتی ہیں ان کو آپ امیبائی ڈائسنٹری کہتے ہیں اور جو بیکٹیریا سے ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا جو ہے ان کا تعلق جو ہے بیکٹیریا کے گروپ سے ہے جس کو بیسی لائے کہتے ہیں تو لہٰذا اس ڈائسنٹری کو ہم بیسی لری ڈائسنٹری کہتے ہیں ڈائریا کے بعد ہے constipation اب یہ جو constipation ہے یہ ڈائریا کے بلکل reverse ہے یا opposite ہے ڈائریا میں ہم نے پڑھا تھا ریپڈ کولون پارڈ ہے اس میں اور وہاں زیادہ اسٹے ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ اسٹے ہونے کی وجہ سے جو زیادہ زیادہ وارٹر کونٹیٹی ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو فیکل میٹر ہوتا ہے وہ آمسٹ ڈرائے ہو جاتا ہے اور انیزی ہو جاتا ہے تو پاس تو اب دیکھیں کہ سلو مومنٹ آف فیکل میٹر تھو لارج انٹیسٹائن ایسوسی ایسوسی ایڈ ہارڈ فیسر یعنی وہ فیسر ہارڈ بن جاتا کیونکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ جو اپنا ڈسینڈنگ کولون ہے اس میں زیادہ زیادہ وارٹر اپٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فیکل میٹر ہارڈ بن جاتا ہے اور اس طریقے ہم دیکھتے یہ ہے کہ کانسٹیپیشن اصل اس کی وجہ ہے کیا کانسٹیپیشن کی مین وجہ جو ہے یعنی جو کاملیسٹ اس کا جو کاز ہے وہ ہے ایرائیگولر باؤل حیبیٹس دائیٹ انہیبیٹ نارمل دیفیکیشن ریفیلیکس یعنی ہم ایک اپنی دیفیکیشن کی حیبیٹس بنائے ہو ہوتے ہیں ہماری یہ حیبیٹس ہوتی ہیں کہ ہم کس ٹائم دیفیکیشن کریں لیکن جب اس ایکٹیویٹی میں ہم ایرائیگولر ٹی لائیں گے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے حیبیٹ ہیرائیگولر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کانسٹی پیشن ہو جاتی ہے اور اس کے کانسٹی پیشن کی وجہ سے ایک اور جی آئیٹی ڈیس آرڈر پیدا ہوتا ہے میں نے اس جی آئیٹی ڈیس آرڈر کا جو کامنیسٹ کاز ہے وہ ہوتے ہیں پائلز سوری اس جی آئیٹی ڈیس آرڈر پائلز یا جسے ہیمورائیڈ کہتے ہیں اس کا جو کامنیسٹ جو اپنا کاز ہے وہ ہے کانسٹی پیشن اب آپ دیکھیں کہ ڈیفی کیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس کے دوران ایک پریشر ایک زیڈ ہوتا ہے جس پریشر کی وجہ سے جو اینل کے اینل کے جو اپنے سکن ہوتی ہے چاہے انٹرنل اوپننگ کے چاہے ایکسرنل اوپننگ کے وہ سٹریچ ہونے کی وجہ سے جو اسکن کے ساتھ ساتھ جو جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وینز ہوتے ہیں ان پہ بھی سٹریچ یا ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ڈائیلیڈ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ایکچولی ہم دیکھ رہے کہ پائلز یا ہیمورائیڈ جو ہے وہ ڈائیلیشن یا ایکسٹرنل دونوں پہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو ہے وہ کانسٹری پیشن کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پریشر ایگزر ڈیفیکشن کے دوران پریشر ایگزر ہوتا ہے تو ان اوپننگ کے ساتھ جو اسکن ہے اور اسکن میں جو وینز ہیں وہ بھی ڈائیلیڈ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ڈائیلیشن آم وینز ہوتی ہے جس کو کانسٹری پیشن کہتے ہے پائلز یا ہیمورائیڈز پائلز آر ہیمورائیڈز اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اینل اوپننگ پڑھے تھے انٹرنل اور ایکسٹرنل اینل اوپننگ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اندر جو وینز ہوتے ہیں وہ ڈائیلیڈ ہو جاتے ہیں اب یہ ڈائیلیڈ کیسے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا کاملیس کاز ہے پائلز کا وہ ہے جو پہلے ہم نے پڑھا ہے کانسٹری پیشن کیونکہ کانسٹری پیشن کے دوران ہم دیفیکشن کے دوران اسٹریج کرتے ہیں اور اس اسٹریج کرنے سے ہمارے جو اینل ایکسرنل اور انٹرنل آپننگ سے وہاں کے وینز بھی ان پہ بھی پریشر ایکزر ہوتا ہے وہ بھی ڈائیلیڈ ہو جاتی ہے اور ان کو ہم ہیمورائیڈ یا پائلز کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دائیلیشن آف وینز انٹرنل ایکسرنل اینل اوپننگ اور موسٹلی کازد بائی کانسٹیپیشن کالڈ پائلز تو اس کو ہم کہتے ہیں پائلز اب یہی میں نے بات جو کہی ہے کہ بکوز پریشر وائل ڈیفیکیشن سٹریچ ڈیسکن الانگ ویٹ وینز دیک کاز ڈائیلیشن یعنی جو پریشر ہمارا ڈیفیکیشن کے دوران ایکزرڈ ہوتا ہے وہ اس سکن پہ جو اینل اوپننگ ایکسٹرنل انٹرنل ان پہ ایکزرڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو وینز ان پہ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ڈائیلیڈ ہو جاتی ہے تو اب اس کانسٹی جو پائلز ہے یا ہیمورائیڈ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بلیڈنگ آتی ہے یعنی بلیڈنگ ایکسیسو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو کہ بہت ہامفل ہے اب اس کا جو پریونشن ہے ہمارے پاس وہ یا تو لوگ نارملی آپریٹ کرتے ہیں کروا دیتے ہیں یا تو اس کا میڈیکل پروسیجر کے علاوہ جو ہے ایک پریونشن ہوتا ہے کہ جیسے ریگولر ہیبٹ آف ڈیفیکیشن اینڈ یوز آف فائبرک ڈائیٹ اگر ہم ریگولر ہیبٹ جیسے وہاں ایرگولر باول ہیبٹ کی وجہ سے ہماری ڈیفیکیشن جو ہے اس کے لیے جو ہمارے موٹر فنکشن ایک ریفلیک سیکشن کے تحت کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی دی اب اس کے بالکل اپوزر ہے کہ اگر ہم یہ ہیبٹ جو ہمارے ڈیفیکیشن ہیبٹ ہیں اس کو اگر ہم ریگولر بنائیں اور ہم اپنی ڈائیٹ میں بھی ایسی ایسی ڈائیٹ سیلیکٹ کریں جو کہ فائبرک ہو جو کہ فائبرک ہو تاکہ ہمارے جو فیکل مٹیریل ہے وہ ایسی پاس آؤٹ ہو سکے نمبر فور ڈس پیپسیا ڈس پیپسیا is ڈیفین 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 ایس اپی گیسٹرک ڈس کم فار آفٹ میل یعنی کہ جب ہم کچھ روٹی کھاتے ہیں یا خانہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے میدے کے اندر ایک عجیب کیفیت فیل ہوتی ہے تکلیف سی محسوس ہوتی ہے اور انیزی یا انکم فار ہم فیل کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈس پیپسیا جیسے کہ ڈس پیپسیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوتا اس وجہ سے ہم ہوتا ہے یعنی جس کو ہم پیپٹک ہوتا کہتے ہیں تو یہ مطلب ہے موکوزہ کی ڈیمیج ہو جاتی تو اس کو ہم ہلسر کہتے تو دیو ٹو پیپٹک اپنا کھانا کھاتے ہے تو اس کو ہم کہتے ڈس پیپسیا دوران یہ کچھ کریکٹر ہمیں محسوس ہوتے ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو ہارڈ برن فیل ہوتی ہے ہارڈ برن کا مطلب ایک تیزہ بیسی یا ایک جس کو ہم اسی ریڈی کہتے یہ فیل ہوتا ہے یا ہوتا ہے یعنی ہمارے ڈائیجسٹر سسٹرم کنان میں ایک گیس ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے جمع تو گیس اکیومیلیشن کی وجہ سے بھی ہم دس کمفار فیل کہتے ہے اس کو ہم ٹیکنیک لی کہتے ہے یا اینور ایکس ہوتی ہے یعنی لا ساب اپیٹائیڈ ہوتا ہے اینوریکس ہوتی ہے اور ان لوگوں کو جن کے اندر ڈسپیپس ہوتی ہے وہ نوسیا اور وومیٹنگ بھی فیل کہتے ہیں نوسیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی کنشوجن یا انیزی فیل کرتا ہے تھوڑا ایریٹیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے نوسیا یا ہی آرشی فیل وومیٹنگ دو ایسا نوسیا لیکن پھر نوسیا کے بعد وومیٹنگ بھی ہو جاتی ہے وومیٹنگ ہو جاتی ہے پہلے ہم نے وومیٹنگ انٹی پیریسٹرلز اس کے اندر پڑی تھی کہ کس طرح سے وومیٹنگ ہوتی ہے وومیٹنگ کے دوران کچھ لوگوں کو ابنومنل وومیٹنگ ہوتی ہے تو جب ہمارے میدے کے اندر یہ تکلیف ہوتی ہے یعنی خاص طور پر خانہ خانے کے بعد ہم جو ہم کمفارڈ فیل نہیں کرتے ہیں ہم فیل کرتے ہیں فیل کرتے ہر برن فیل کرتے فلیچ ہو جاتی ہے ہمارے اندر ہم ہمارے اندر انورکسیا ہو جاتی یعنی لاؤس آف اپیٹائیڈ ہوتا ہے وومیٹنگ ہوتی نوزیا ہوتی تو اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ڈس پیپسیا